اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ فلو چارٹ کے بارے میں دیکھا تھا کہ فلو چارٹ کیا ہوتا ہے کس طرح یہ ہماری پرابلمز کو جو ہے وہ سالف کنے میں ہماری مدد کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے نیکس لیکچر میں فلو چارٹ کے سیمبلز کے بارے میں دیکھنا ہے کہ فلو چارٹ میں کس طرح کی علامات استعمال ہوتی ہیں ان علامات کا کیا کیا کام ہے اور وہ علامات کیا چیز ریپریزنٹ کریں گے اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کمپیٹر کی فیلڈ میں ہیں اور آپ کے کمپیٹر کی فیلڈ میں بیٹا پروگرامنگ میں سب سے زیادہ جو آپ کا جو واسطہ پڑے گا اس پروگرامنگ کو سمجھنے کے لیے کوڈنگ کو سمجھنے کے لیے کوڈنگ سے پہلے جو ہے نا وہ ڈیزائن فیز آتا ہے جس میں آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ آپ نے جو چیز بنانی ہے وہ کس طرح ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے نا کوئی بھی امارت ہے کوئی بھی جو گھر ہے وہ بغیر ڈیزائننگ کے نہیں بن جاتا سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈیزائننگ درکار ہوتی ہے اگر صحیح ڈیزائننگ ہوگی صحیح انجینئرنگ اس پہ ہوگی تو ہم آسانی کے ساتھ اس چیز کو پائے تکمیل تک لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح بیٹا کمیلٹر میں آپ کے پروگرامز جو بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں ان پروگرامز کو کرنے کے لیے سے پہلے ان کی بقاعدہ طور پر ڈیزائننگ ہوتی ہے ڈی ایف ڈیز بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے فلو ڈائیگرام جس کو کہتے ہیں یہ جو پڑھ رہے ہیں نا فلو چارٹ ڈی ایف ڈی ڈی ڈیٹا فلو ڈائیگرام ان کو کہا جاتا ہے نیکس سل کے اس کو مزید آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بریف کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ فلو چارٹس ہے اس کے سیمبل جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے تو ہر ایک جو سیمبل ہے اس کی ڈسکریپشن ہے کہ وہ اس کا نام کیا ہے وہ کس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس سیمبل کی شیپ ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اور وہ سیمبل جو ہے وہ پروگرام میں کس کس جگہ پہ اور کس کس نیم کے ساتھ استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس کو بہت ہی ہور سے بیٹا آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کو ان کی سمجھ آگئی then آپ فلو چارٹ ڈائیگرام جو ہے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ اس چپٹر میں ٹوٹل ٹین اگزیمپلز ہیں بیٹا ان کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے آپ کا جو ہے وہ سٹارٹ یا انڈ سیمبل ٹھیک ہے تو سٹارٹ یا انڈ سیمبل جو ہے اس کی جو سیمبل ہے اس کا یہ والا ہے ٹھیک ہے تو اس سیمبل کو آول شیپ کہتے ہیں ٹھیک ہے that represents the start اور end of the program یا فلو چارٹ جو بھی فلو چارٹ ہم بنائیں گے اس کو start یا اس کا انڈ جو ہے وہ اس ڈائیگرام سے آول شیپ سے ہم ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارا جو next ہے input یا output سیمبل ٹھیک ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ parallelogram shape کو کہا جاتا ہے parallelogram shape ٹھیک ہے اس shape میں ہم جو ہے وہ input اور output کا جتنا بھی کام ہے وہ ہم کریں گے like input output is the flow chart is represented by parallelogram shape اس shape کے ذریعے for example اگر ہم نے کوئی چیز input کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی چیز output کرنی ہے اس کے لیے ہم جو ہے وہ یہ والا سیمبل استعمال کریں گے next ہے بیٹا تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا جو ہے وہ processing sample ٹھیک ہے یہ بہت important sample ہے processing کہتے ہیں کام کو جس جگہ پہ اصل پروگرام کی لوجک ہوگی اس sample کو جو ہے وہ processing sample کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے rectangle shape آپ mathematics میں بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی اس کو rectangle shape کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا بھی processing کا کام ہوگا for example اگر آپ نے دو چیزوں کو sum کرنا ہے اگر آپ نے کسی variable کو کوئی value دینی ہے x is equal to 15 یہ 15 value ہم x کو دے رہے ہیں sum is equal to a plus b کہ دو variables کو ہم جمع کر رہے ہیں یعنی کہ اس طرح کے جو کام ہوں گے وہ ہم اس sample کے ذریعے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے flow lines بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں flow lines جو ہے یہ direction بتاتی ہیں کہ آپ کا flow جو ہے program کا وہ کس طرف سے کس طرف جا رہا ہے کیا آپ کا جس طرح میں یہ اس میں دیکھیں کہ start sample میں آپ کا flow اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے end sample میں آپ کا flow بالکل اوپر سے نیچے کی طرف ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا flow کو ظہار کرتی ہیں کہ آپ کا flow اس طرف ہے آپ کا flow اس طرف ہے آپ کا flow اوپر سے نیچے ہے یہ نیچے جس طرف بھی آپ کا flow ہے تو یہ سارے اس کو represent کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا flow lines دیکھیں تو اس کے بعد end پہ ہمارے پاس بہت ہی important sample جسے ہم the cn sample کہتے ہیں فیصلہ لینے والا sample جو ہے diamond shape اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بنا بھی ہوگا اس میں ہم جتنے بھی program کے decision لیں گے یعنی کہ yes no کوئی چیز کرنی ہے نہیں کرنی جس طرح آپ نے ہم نے class میں ایک example کی تھی کہ tea water والی کہ tea میں sugar ڈالنی ہے yes نہیں ڈالنی no اس طرح کے جو decisions ہوں گے وہ ہم اس sample کے ذریعے کریں گے ٹھیک ہے جس طرح یہ ایک example میں آپ کو بتا دوں کہ x greater than fifteen یہ greater than کا sign ہے x بڑا ہے پندرہ سے اگر تو x کی value پندرہ سے بڑی ہے تو yes اگر نہیں تو no اسی طرح c less than 10 اگر تو c کی value 10 سے کم ہے تو yes اگر c کی value 10 سے کم نہیں ہے تو no تو یہ کچھ چیزیں ہیں بیٹا یہ samples ہیں جن کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ ہم یہ ساری چیزیں کریں گے ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ یہ سارے samples سمجھ آ چکے ہوں گے انشاءاللہ next lecture میں ہم کچھ guidelines ہیں flow chart کے لیے اس کو ہم detail میں پڑھیں گے thank you بیٹا